کیسر بنگالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملکی معیشت ہے اس میں اس وقت اہم چیزیں کیا ہیں جو آپ کے نظر میں بیان کرنا ضروری ہیں ایک حصہ تو بتایا ڈاکٹر وحید نے دو گیپس ہیں جو پاکستان مستقل فیس کر رہا ہے ایک روپی گیپ ہے اور ایک ڈالر گیپ ہے روپی گیپ پیدا ہوتا ہے چونکہ ہمارے اندرونی اخراجات ٹیکس ریونیو سے کم ہیں زیادہ ہیں ٹیکس ریونیو کم ہیں اور ڈالر گیپ جو ہیں وہ ظاہر ہے ایمپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ کم ہے اور پقائے آمدنی کافی نہیں ہے یہ دو چیلنجز ہیں یہ ماضی کی حکومت کو بھی پچھلے بیس سال سے چیلنجز سامنا تھا اور اس حکومت کو بھی رہے گا اور اس پہ ان کو ڈیل کرنا پڑے گا اور حل کرنا پڑے گا اور فوری کوئی حل نہیں ہے یہ ریبیٹ وگرہ دینا جو ہے یہ تو پیون لگانے کے برابر ہوتا ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا وقتی طور پر شاید تھوڑا ریلیف مل جائے لیکن اسی لیے ہم ہر چند سال کے بعد آئی ایم ایف کے پاس مجبورا جاتے ہیں جو آئی ایم ایف کا نظام ہوتا ہے اس سے معیشت کو اگر تھوڑی استقام ملتا ہے وہ چند سال میں تباہ ہو جاتا ہے تو ایک مستقل حل کرنے کے لیے کچھ اقدامات ہے تاکہ یہ ہر پانچ چھ سات سال کے بعد ایک بوران جو آتا ہے وہ نہ آئے ڈاکٹر ایزا افتاب صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اہم چیزیں ہیں اس وقت جب نئی حکومت سنبھالنے جا رہے ہیں تو کیا اہم معاملات کیا ہیں ملکی معیشت کے جی مرتضی صاحب جو باقی دو مائر ہونے کا ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کو دو مائر ہونے کا کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے جو کرنڈ اکاونڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پانچ پیسے سے اوپر ہے پائی پوائنٹ ایٹ پرسینٹ ہے کرنسی کی دیویویشن کانٹریبیوٹ کرتی ہے آپ کی بیرنس آف پیمنٹ کرائیسز میں سو وہ ساری چیزیں ملا کے جو آپ کے پرابلمز بنتے ہیں وہ تو ہم لوگ فیس کر رہی ہیں آپ کا جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے ابھی پچھلے ماہ آپ کی آوٹلک کو نیگیٹیف کرا دیئے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ باہر کی دنیا بیٹھی جب پاکستان کو دیکھ رہی ہے وہ پاکستان کو ریٹنگ دیتی ہے اور جب ہم کرزہ مانگنے جائیں گے کسی سے بھی چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ ساوڈی ریبیا ہو چاہے وہ آئی ایم ایف او پر انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھنی ہے بکہ اگر آپ مجھے سو روپے دے رہے ہیں تو آپ یہ کسی طرح گیج کرنا چاہیں گے کہ میں آپ کو سا روپے بیما سود واپس کرنے کے کابل ہوں کے نہیں ہوں سو اس کو گیج کرنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے جو آپ کی انٹرنیشنل ریٹنگ ہوتی ہے ایک آپ کی یہ چیز ہے دوسری چیز جو کہ میرے لی بہت وری سام ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی کرنٹ پارٹی لیڈ کر رہی ہے سیٹس میں پیٹی آئی انہوں نے ایک بڑا ان کا منفیسٹو ہے 61 پیجز it's an easy read but I can talk about that later but ان کا جو basic vote pack ہے وہ youth ہے and انہوں نے اس کی اوپر کہا ہوئے ہے کہ وہ guaranteed employment دیں گے guaranteed employment for ایک کروڑ ملازمتوں کی بات کیے انہوں نے پانچ سال میں ایک کروڑ ملازمتیں ہیں جو کہ تقریباً اگر چھٹیاں ہفتے کی کٹ لیں تو کوئی 66000 ملازمتیں یومیاں دینے کی بات ہے جی سر تو اس کا جو you know back of the envelope calculation جو ہے وہ ہے لگ بگ 30 billion rupees a year اگر وہ 2 million لوگ کو per year accommodate کرنا جاتا ہے اور یہ میں منموم ویج کی بات کر رہی ہوں اس میں میں specialized wage نہیں ہے کہ higher wage ہے کہ نہیں ہے تو یہ the thing is کہ when they're going to come into power جو بہت سے issues ہیں کہ آپ FATF کی اوپر ہیں اس کا consequence میرے خیال سے جو current government form ہونے جا رہی ہے کہ I don't think they're fully grasping the gravity of the situation that's one the second thing is کہ اپنے ہی ووٹ بانک سے بہت زیادہ پریشہ آنے والے کہ آپ نے یہ وعدہ کیس پر دلیور کریں and fiscal resources ہمارے پاس نہیں ہیں to do as much موسیقی 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 موسیقی